نمازکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا زی نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ ممانسا ملک اتفردیش کے گورکپور میں کل پتھراف کرنے والوں کی پہچان پولس نے پتھراف کرنے والے لوگوں کی یہ تصویریں سارجنے کی ہیں یہ تصویریں دیکھئے آپ یہی لوگ اس حنسہ میں شامل تھے گورکپور پولس کی لوگوں سے اپیل ہے کہ پتھراف کرنے والوں کی پہچان کرائیں گورکپور میں پتھراف کرنے والوں کی پہچان بتانے والوں کو اینام ملے گا تو یہ تصویریں ہیں انہوں پدرویوں کی جن کا ہاتھ ہے لکھناو ہنسا میں اور جو لوگ ان کو پہچانتے ہیں وہ مدد کریں پولس کی تاکہ ان آروپیوں تک پہنچنے میں پولس کو مدد ملے تو یہ لکھناو ہنسا کے آروپی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے ٹیلیویجن سکوینز پر اور پولس نے مدد مانگی ہے لوگوں سے کہ آپ انہیں پہچاننے میں مدد کریں پولس کی اور جو لوگ مدد کا ہاتھ آگے بڑھائیں گے ان آروپیوں کو پہچاننے میں پولس کی مدد کریں گے انہیں انام ملے گا تو بہت ہی سکریہ موڈ میں اس وقت اتر پردیش پولس نظر آ رہی ہے جو یوپی پولس کے ڈی جی پی ہیں اوپی سنگھ انہوں نے کہا ہے کہ جو دوشی ہیں وہ بکشے نہیں جائیں گے اور دیکھیں تصویریں جاری کر دی گئی ہیں بقائدہ آپ ان چہروں کو پہچاننے کی کوشش کیجئے اگر آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو تو یہ جانکاری جل سے جلد آپ یوپی پولس کو دیں تاکہ یوپی پولس انہیں گرفتار کر سکے ان کے خلافکار روائی کی جا سکے اور جو لوگ ان کی پہچان میں مدد کریں گے یوپی پولس کی انہیں انام سے نوازا جائے گا یہ یوپی پولس کی اور سے اعلان کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہی وہ چہریں ہیں جو آپ اس وقت اپنے ٹیلیویزن سٹوینز پر دیکھ رہے ہیں جو کی ہنسا میں شامل رہے ہیں انہوں نے اپدرب مچایا تھا اترپردیش کی سرکوں پر آگزنی کی تھی پولس والوں کو نشانہ بنایا تھا پولس والوں پر پتھراف کیا تھا سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچایا تھا پیچنا میں ہماری ٹیم سبھی اینگلز کو دیکھ رہی ہے اس میں جو بھی تتیا سامنے آئیں گے آپ لوگوں کو بتایا جائے گا ہم کسی کو بخشیں گے نہیں کیونکہ انہوں نے ایک ہنساتمک کاروائی کی ہے ان کو بخشا نہیں جائے گا بچ ساتھی ساتھ ہم کسی نردوش ویکتی کو بھی نہیں گرفتار کریں گے لکھنو میں ہم نے دو سو اٹھارہ گرفتاریاں کی ہیں اور کل تک کی ہماری ریپورٹ تھی رات تک کی نو ویکتیوں کی موت ہوئی ہے ویبن بھاگوں میں یہ سنکھیا بڑھ بھی سکتی ہے ہم اس کا آنکلن کر رہے ہیں اور اس سبھی جگہوں سے ریپورٹ منگا رہے ہیں اور ناگرکتہ قانون کے خلاف لکھنو میں ہنسا کرنے والے بیس آروپی گرفتار کر لیے گئے ہیں لکھنو زون کے سبھی پولس افسر مکھے منتری آفس میں بلائے گئے ہیں تو ہنسا کرنے والے بیس آروپیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے جو کی ناگرکتہ قانون کے خلاف پردرشن کرنے کے لیے سرکوں پر اترے تھے اور ہنسا میں شامل رہے تھے انہوں نے کئی سرکاری سمپتیوں کو نقصان پہنچایا تھا اور اب یہ بقاعدہ سروے کرنا شروع کر دیا گیا ہے کہ کون کون لوگ شامل تھے کتنا سرکاری سمپتی کو کتنا نقصان پہنچایا گیا اس کا آکرن جو ہے اس کا جو سروے کا کام ہے وہ اس پک شروع ہو چکا ہے اور جن آروپیوں کی یہ دھرپکڑ ہوگی جن کو پکڑا جائے گا جن کی گرفتاری ہوگی انہی سے یہ رقم وسو لی جائے گی یہ بات یوگی آتنات پہلے ہی کلیرلی بتا چکے ہیں کہ جو بھی شامل ہوگا ہنسا میں اسے چھوڑا نہیں جائے گا اسے بکشا نہیں جائے گا اور جو رقم ہے جس طرح سے سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے وہ رقم انہی آروپیوں سے وسو لی جائے گی تو یہ جو identification ہے جو شناکت ہے ان لوگوں کی دیکھئے وہ شروع ہو چکی ہے تصویریں بقاعدہ جاری کر دی گئی ہیں 20 لوگوں کی گرفتاری ابھی تک ہو چکی ہے جو بھی جمعیدار ہوگا اس کی جواب دیئی بھی تیہ کریں گے اس انسا میں لپت پرتیک تتو کی پروپرٹی کو جبت کریں گے اور اس جبت سے سارجنک سمپتی کو ہوئے نقصان یا کہیں پر پبلک پروپرٹی کو جو ڈیمیج کیا گیا ہے کی بھرپائی بھی ہم ان سبھی اپدربیوں سے کریں گے کیونکہ وہ سب چننی چہرے ہیں وہ سب ویڈیو گرافی میں آ چکے ہیں سی سی ٹی بی کی فوٹیج میں آ چکے ہیں ان سب کی پروپرٹی کو جبت کر کے ان سے ہم اس کا بدلہ لیں گے تو ویڈیو گرافی ہو چکی ہے اور یہ چہرے دکھائی دے رہے ہیں ان کی گرفتاری کا پھر انہی سے ہی رقم وسولی جائے گی جو نقصان کی بھرپائی ہے جو سرکاری سمپتی کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اس کی جو بھرپائی ہے وہ انہی لوگوں کو کرنی ہوگی یہ ہی ہوگی عادتنات صاف طور پر کہہ رہے ہیں اور جو لقنو ہنسا کے آروپی ہیں وہ آپ اس وقت اپنے ٹیلیویزن سٹرینز پر دیکھ رہے ہیں جو کی گرفتار ہو چکے ہیں یہ ان آروپیوں کی تصویریں ہیں جو کی گرفتار ہوئے ہیں جو آپ سن رہے تھے جو ڈی جی پی ہیں اوپی سنگھ وہ جانکاری دے رہے تھے کہ ان آروپیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے لیکن ساتھ ہم آپ کو وہ تصویریں بھی دکھا رہے ہیں جو کی گورکپور کی ہنسا میں لپت رہے ہیں لیکن ابھی ان کی پہچان ہونی باقی ہے حالانکہ ویڈیو گرافی میں تصویریں ضرور ہیں لیکن ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے اور یوپی پولس چاہتی ہے کہ آپ اگر ان چہروں کو پہچانتے ہیں تو ان سے جڑی ہوئی کوئی بھی جانکاری آپ ترنت یوپی پولس کو پہنچائیں تاکہ ان کی گرفتاری ہو پائے تو یہ گورکپور ہنسا کے آروپی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنے ٹیلیویزن سٹرینز پر سی سی ٹی وی میں ان کی تصویریں قید ہو چکی ہیں کس طرح سے انہوں نے اتپات مچایا ہنسا میں یہ لپت رہے سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچایا گیا پولس والوں پر پتھر برسائے گئے جگہ جگہ واہنوں میں آگ لگا دی گئی واہنوں میں توڑ پھوڑ گی گئی یہی ہیں وہ چہرے یہ دیش کے خلاف کام کرنے والے چہرے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جو دیش کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور انہی کی گرفتاری کی کوشش اس وقت یوپی پولس کر رہی ہے اس تیتی پوری طرح سے نینترن میں ہے یہاں سبھی جگہ فورس کا ڈیپلائیمنٹ کیا گیا ہے جس میں پکیٹس اور پیٹرولنگ پارٹی ہماری کارپ کر رہی ہیں آج کچھ اڈیشنل فورس بھی لگایا گیا ہے جس میں آر ای ایف کی ایک کمپنی لگائی ہے ساتھی ڈی آئی جی بی ای سی کمانڈ ایٹ بی ای سی اور ان کے ساتھ میں پی ای سی کے ہمارے دو پلائٹون ملے ہیں ان کو بھی ڈیپلائی کیا گیا ہے ہماری جو سیبل پولیس ہے جو پولیس لائن کے جو ریزرورز ہیں ان کو بھی تیار رکھا گیا ہے اور جہاں بھی کئی بھیڑ بار اکھٹی ہونے کی سوچنا مل لی ہے وہاں ایکشن میں ہے کل رات میں چالیس لوگوں کی گرفتاریاں کی گئی ہیں کل رات میں چالیس لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور یہاں پر پولیس بہت زیادہ سترک ہے اور جہاں بھی اندیشہ ہے کہ بھیڑ جڑ سکتی ہے وہاں پر سبھی طرح کے احتیاطی قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور اس بھی جانکاری ہے یوپی کے مزفر نگر میں اپدرویوں کے خلاف مزفر نگر میں ہنسا کرنے والے اپدرویوں کی دکانیں سیل کی گئی ہیں مزفر نگر میں ہنسا کرنے والے اپدرویوں کی پہچان کر کے سینتالیس دکانیں سیل کی گئی ہیں تو جو لوگ مزفر نگر میں ہنسا کرنے کے لیے پہنچے تھے ان اپدرویوں کی پہچان کر کے سینتالیس دکانوں کو سیل کیا گیا ہے یہ بہت بڑا ایکشن بڑی کروائی یوپی پولیس کی جو ہنسا کرنے والے اپدروی ہیں ان کی پہچان کر ان کی دکانے یہ دیکھئے آپ تصویریں یہ دکانے ہیں ان کی اور یہ سیل کر دی گئی ہیں یو پی کے مزفر نگر میں تو مزفر نگر میں کل بھی آپ نے دیکھا تھا کس طرح سے وہاں پر ہنسا ہوئی تھی آگزنی ہوئی تھی اور وہیں کئی گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی گئی تھی پولس والوں کو نشانہ بنا گیا تھا اب ان اپدرویوں کی پہچان کر کے ان کے خلاف اب کارروائی کی جا رہی ہے ان کی دکانے سیل کر دی گئی ہیں اور یہ کچھ ایک دو دکان نہیں ہے سیتاریس دکانیں بتائی جا رہی ہیں اپدرویوں کی پہچان کر اور ان کی دکانیں سیل تالہ بند تو جو کوئی بھی ہنسا میں شامل ہوگا ہنسا میں لپت ہوگا ہنسا پر آمادہ ہوگا ویروت کا اس گلت طریقے کو اپنائے گا اس کے خلاف کارروائی کرے گی اتر پردیش پولس یہ بہت ہی سپشٹ سندیش پولس کی اوڑ سے اب دے دیا گیا ہے تو پوری طرح سے اکٹیو موڈ میں سکریے ہو چکی ہے یو پی پولس کی جو کوئی بھی ہنسا میں شامل ہوتا ہے اس کے خلاف سکت کارروائی کی جائے گی یوگی آدتنات پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں جب سے پردشن کی شروعات ہوئی تھی کہ جو کوئی شانتی پونٹ طریقے سے یہ ویروت پردشن نہیں کرتا ہے اگر ہنسا میں شامل ہوتا ہے ہنسا میں لپت ہوتا ہے تو اس کے خلاف سکت کارروائی ہوگی اور دیکھئے زمینی سطر پر اب یہ کارروائی ہونی شروع ہو گئی ہے اپدرویوں کی پہچان کر 47 ایسی دکانے ہیں جو ان اپدرویوں کی تھی جو کی سیل کر دی گئی ہیں یہ اتر پردیش کے مزفر نگر میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے اور ناغرکتہ کانون کے خلاف کل ہنسا کو لے کر یو پی میں جو کارروائی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں لکھناؤں سے 288 میلٹ سے 102 پدروی گرفتار کیے گئے ہیں یو پی کے ڈی جی پی اوپی سنگھ نے کہا ہے کہ دوشیوں کو بخشا نہیں جائے گا اتر پردیش کے سی ایم یوگی عادت تیناتھ نے لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ کرناٹک کے کلبورگی کی ہیں اب وہاں پر کس طرح سے یہ فلاگ مارچ اس وقت وہاں پر چل رہا ہے جو یو پی مارک کیجئے جو پولس ہے وہاں کی کرناٹک کی وہ بھی پوری طرح سے سترک ہے اور مستید ہے کیونکہ جگہ جگہ یہ ویروت پدرشن ہو رہے ہیں جگہ جگہ بھیڑی کھٹی ہو جاتی ہے اور پھر وہاں سے ہنسا کی خبریں آتی ہیں اسی کے مدنظر یہ احتیاط کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں پولس کس طرح سے الگ الگ علاقوں میں وہاں پر گشت لگا رہی ہے تاکہ کوئی بھی اگر حالات بگڑتے ہیں کہیں بھی تو ترنت انہیں کابو میں کر لیا جائے یہ کرناٹک کی کلبورگی کی تصویر اس وقت آپ کے ٹیلیویجن سکریز پر اور یہ دیش کے الگ الگ حصوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پولس جو ہے وہ بہت زیادہ سکریے ہو چکی ہے بہت زیادہ مستید ہے ایلرٹ پر ہے ستر گئے تو کرناٹر کے مگلورو میں کلبورگی میں پچھتے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ تناف وہاں پر بنا ہوا ہے جب سے نادکتہ سنشوذن قانون بنا ہے اور اسی کے بعد جو کچھ ہنسا کی قبریں یہاں سے آئیں اس کے بعد اب پولس وہاں پر سترک اور پولس کا یہ فلاگ مارچ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑی سنکھیا میں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ سرکشہ بر جو کی وہاں پر تینات کی گئی ہے اور لگاتار یہ سرکوں پر ان کا اس طریقے سے فلاگ مارچ کیونکہ لوگوں میں بھی یہ کانفیڈنس بیلڈ اپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ایسے سمویدین شیل وقت میں کی پولس ان کے ساتھ ہے کوئی بھی اگر حالات وہاں پر بگڑتے ہیں تو وہ ترنت ستھی کو وہاں پر کابو کرنے کے لیے تیار ہے تو کرناٹا کے کلگرگی میں پولس کا یہ فلاگ مارچ جو راپیڈ ایکشن فوس کرناٹا پولس سب ہی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سرکشہ بلوں کی جو تیناتی ہے ہم دیش کے لگ لگ حصوں میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے جو پردرشن کا دائرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور جس طرح سے افواہ برگیڈ یہاں پر ایکٹیو ہوتی جا رہی ہے جو جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے اس کے مددنے ضرور یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ پولس سترک رہے دیش کے ہر حصے میں کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پردرشن کا دائرہ بڑھتے بڑھتے آج بیہار تک پہنچ گیا کرناٹا کے کچھ کے کئی دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات پر تناکون بنے ہوئے ہیں کئی جگہ پر یہ پردرشن ہنسک ہو گئے جو لوگ ہیں ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے انہیں بہکایا جا رہا ہے کہ اس قانون کے آنے سے جو اس دیش میں رہنے والے مسلم ہیں ان کو اپنی ناغرکتہ ثابت کرنے ہوگی جو وپکشی دل ہیں وہ اپنا سیاسی ہت سادھنے کے چکر میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو لمبی لمبی کتاروں میں لگنا ہوگا اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولس کا فلاگ مارچ پولس سترک ہے مستعد ہے اور وہیں ہمیں ابھی جمہو کشمیر سے جانکاری مل رہی ہے جہاں پر اکنور سیکٹر میں دو پاکستانی رینجرز مارے گئے ہیں یہ بڑی خبر اس وقت جمہو کشمیر سے اکنور میں دو پاکستانی رینجرز مارے گئے ہیں اور جانکاری لے لیتے ہیں زی میڈیا سموہ داتا کرش موہن مشوائز پر تمہارے ساتھ ہیں پچھلے کچھ وقت سے پاکستان میں اپنی حرکتیں بڑھا دی ہیں اور پیر پنجال رینجرز کے اوپر یعنی کشمیر والی میں پر اکباری بہت زیادہ اس لئے وہاں پر گتیو دیاں کرنا مشکل ہے اس لئے پاکستان کی ساری گتیو دیاں پیر پنجال رینجرز کے دکشن میں یعنی جمہو کے علاقے میں کندرت ہو گئی ہیں سولہ تاریخ کو بھی راجوری سیکٹر میں جو کہ اخنور سیکٹر کے پاس کا ہی ایک علاقہ ہے وہاں پر پاکستان کے آتنکوادیوں اور ایس ایجی کی کمیلیجوری ٹیم نے بھارتی اسی من گھسنے کی کوشش کی تھی اور ان کی گلاواری میں ایک بھارتی جوان شہید ہو گیا تھا لیکن دو پاکستان کے دو ایس ایجی کمانڈوز اس کارروائی میں مارے گئے تھے ابھی اخنور سیکٹر کی گھٹنا ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کے دو پاکستانی سینک مارے گئے ہیں پورے ڈیٹیلز ابھی نہیں آئے ہیں لیکن یہ چیز کو کنفرم کر رہا ہے کہ دو پاکستانی سینک اخنور سیکٹر میں حلوسی پر مارے گئے ہیں بھارتی سینک کو کسی طرح کا نقصان ابھی تک بھارتی سینک کو کسی نقصان کی خبر نہیں ملی ہے نماز جی تو یہ دو پاکستانی سینکی تھے یا یہاں پر آنے کی کوشش کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں ابھی کچھ سرچ آپریشن وہاں پر چلایا جا رہا ہے اس کھلے کر کوئی اپ ڈیٹ سرچ آپریشن لگاتا چلایا جا رہا ہے کیونکہ جب بھی اس قسم کی گھٹنا ہوتی ہے تو یہ بارڈر ایکشن ٹیم جو پاکستان کی سینکی ہے جس میں سرچی کمانڈورز ہوتے ہیں ساتھ میں آتنکوادی ہوتے ہیں مجاہدین ہوتے ہیں اور ان کی ایک ملے جولی دستہ ہوتا ہے جو بھارتی سینکیوں پر حملہ کرتا ہے وہاں پر آئی ڈی لگاتا ہے اور بھارتی سرکشا والوں کل مقصان پہنچ جاتا ہے سولہ تاریخ کو بھی ایک ایسی اگٹنا ہوئی تھی تو یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ شاید کسی بڑے پلان کا حصہ ہو فیلحال اس علاقے میں بہت جھوڑ شور سے فوج تلاشی اویان چلا رہی ہے اور بہت جلدی اگر کوئی اور بھی سینک پاکستانی سینک کو اپر مارا گیا ہوگا تو اس کے بارے میں بھی خبر آئے گی جی لگتار یہ سترے کی کوششیں ہو رہی ہیں کرشن پہلے بھی یہ کوشش ہوئی اس کوشش کو بھی ناکام کر دیا گیا تھا تب بھی دو کمانڈو مارے گئے تھے پاکستان کے اور اب ایک بار پھر سے یہ کوشش اس کو دیکھتے ہوئے کیونکہ بھارتی سینک کے چیف نے بھی یہ بات کہی تھی کہ حالات جو ہیں وہ کافی بگڑے ہوئے ہیں اب کس طرح سے اور مستعدی نظر آ رہی ہے وہاں پر دیکھیں یہ وقت بہت زیادہ چوکس کہنے کا ہے بھارتی سینک اس بات کو جانتی ہے اور ایلوسی میں بہت زیادہ چوکسی بڑھتی جا رہی ہے اس کا امدازہ آپ اسی بات سے لگا سکتی ہے کہ سینک خود یہ بات مانتے ہیں کہ ایلوسی میں حالات بہت خراب ہے اور کبھی بھی کچھ ہوئی ہو سکتا ہے اور بھارتی سرکشوالوں کی چوکسی کا ہی نتیجہ یہ ہے کہ اس ولی تاریخ کو ہی پاکستان کی طرف سے گھش پیٹ کی اور بھارتی چوکیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کیوں سے ناکام کر دیا گیا آج بھی ابھی تک جو خبر آ رہی ہے کہ دو پاکستانی سینک مارے گئے ہیں یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ بھارتی سرکشوال بہت زیادہ چوکس ہے لیکن پاکستان کی طرف سے ایسی حرکشیں لگاتار تیز ہوتی جا رہی ہیں ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ کشمیر کے حالات سدھرنے سے بہت بہت شکریہ اس اپڈیٹ کے لیے پرشمون مشرا آپ کا یہ بھارتی سینہ کی فارنگ اور دو پاکستانی کمانڈوں مار گرائے گئے ہیں اور بڑی خبر اس وقت لکھناؤ سے جڑی ہوئی آپ کو بتا دیں لکھناؤ ہنسا کیس میں پششب بنگال کے مالدہ کے دو لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اب یہ جو کنیکشن ہے جو ہم آپ کو صبح سے جانکاری دے رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو بانگلدیش کنیکشن ہے لکھناؤ ہنسا سے وہ جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پششب بنگال کے مالدہ کے دو لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے لکھناؤ ہنسا کیس میں لومس جھا ہمارے سیوگی اس خبر پر اور جانکاری کے ساتھ لومس کیا ڈیٹیلز ہیں یہ دو لوگوں کی جو گرفتاری ہوئی ہے پششب بنگال کے مالدہ کی چھے لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور ساتھی صبح ڈی جی پی اوپی سنگھ نے سافت طور پر کہہ دیا تھا کہیں نہ کہیں اس پورے جو ہنسا گھڑنا لکھنوں میں ہوئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں بانگلہ دیشی کنیکشن تھا تو کہیں نہ کہیں یہ جب گرفتاری ہو گئی ہے تو اس سے صاف ہو گیا کہ بنگال کنیکشن بھی ہے اور جس طریقے سے یہ پوری ہنسا لکھنوں میں پھیلی تھی کہیں نہ کہیں یہ سوچی سمجھی رنیتی کے تحت پھیلائی گیا تھا اس کو جتنی بھاری تعلات میں سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچایا گیا تھا اس کے لئے پہلے سے جو گنجائس لگایا جا رہی تھی کہ پہلے سے ہی کہیں نہ کہیں اس میں روڈ میپ دیار کیا گیا اس کے بعد اس طرح کی ہنسا پہلائی گئی جی تو لومس یہ جو چھے لوگ ہیں اب ان سے کیا پوچھتا چھوئی ہے کیونکہ یہاں پر یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے کتنا بڑا نیکسس ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے اور بانگلہ دیش کنیکشن یہ پشتن بنگال کا کنیکشن اب اس کی تہہ میں جانا تو بہت ضروری ہے بلکل جس طریقے سے جو لوگوں کو چنیت کیا جارہا ہے لوگوں کو حراست میں لے جارہا ہے اور ساتھی جو گرفتاری ہوئی ہے ان سے پوستاش کی جارہی ہے پوستاش کرنے کے بعد جو پولیس کے دوارہ کئی سارے کلو ان سے نکالے جارہے ہیں اور اس کے بعد کاروائی یہاں پہ کی جارہی ہے اور سب ہی چلو کے ایس ایس پی کو نردیز دیئے گئے ہیں جو کلو ان سے ملنے وہ ساجہ کرے سب ہی آفیسر سے اور سب ہی چلو میں سرچ آپریشن چلایا اور جو بھی ہنسا میں سریف تھے ان کے خلاب سکت سے سکت کاروائی کی جائے اور یہ جو چھے لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے کچھ ابھی تک لومس پتا چل پایا ہے ان کے آپرادک اتحاس کے بارے میں یہ کب یہاں پر انہوں نے انٹری لی یہ کتنی بڑی سازش ہو سکتی ہے فیلال کیونکہ ابھی جو ہمیں جانکاری ملی ہے اب تک چھے کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس کے بعد لگاتار ان سے پوستاج کی جاری ہے اور ساتھی ان کے بارے میں اور تہہ تک پولیس جانے کی کوشش کری ہے اور ساتھی ان کے جو گھر ہیں مالدے میں بتایا جارے کہ ان کے گھر ہیں وہاں پر بھی پولیس کی ٹیمیٹ گئی ہے اور لگاتار وہاں پر گھر والوں سے بھی پوستاج کرنے کی کوشش کی جاری ہے جی کچھ ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں کچھ پریس کانفرنس کی جائے یا ڈی جی پی کی اور سے اور کوئی جانکاری دی جائے ان چھے آروپیوں کے بارے میں دیکھیں فیلال کیونکہ لوگ بہوان میں میٹنگ چل رہی ہے اور میٹنگ ختم ہونے کے بعد یہ تہہ ہو جائے گا کہ آگے کی کیا کاروائی ہوگی لگاتا جو عذیکاری ہیں وہ میٹنگ کر رہے ہیں اور میٹنگ آباد یہ پورا کلیر ہو جائے گا کتنے لوگ ابھی بھی اور گرفتار کرنے باقی ہے اور کتنے لوگ ابھی تک چنید ہو چکے ہیں بہت بہت شکریہ لومس اس اپ ڈیٹ کے لیے اور ہنسا کے آروپ میں پورے اتر پردیش کے گھر بات کی جائے تو دیکھیں پانٹ ہزار سے زیادہ لوگوں کے گرفتاری ابھی تک ہو چکی ہے پانٹ ہزار دوستو لوگ ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں یوپی میں جتنے بڑے سطر پر ہم دیکھ رہے ہیں ہنسا ہوتے ہوئے الگ الگ شہروں میں کم سے کم بارے شہروں میں اگر پردرشن ہنسک پردرشن ہم نے دیکھے ہیں جو کی کل ہوئے اور یہ دور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں رامپور میں آج بھی پتھر بازی ہوئی ہے تو یہ ایک بڑی سازش کا ایک حصہ نظر آتا ہے کہ کس طرح سے جو اشانتی کی آگ ہے اسے پھیلایا جائے اور اس میں کئی ایلیمنٹس اب نئے نئے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو بانگلہ دیش کنیکشن اس کے ساتھ جڑ رہا ہے اور کل ملا کر پانٹ ہزار دو سو لوگوں کی گرفتاری ابھی تک جو یوپی میں ہنسا ہوئی ہے اس سلسلے میں اور اسی اپڈیٹ کے ساتھ یہاں پر ایک چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں فورن لوٹنگے اور خبرے لے کر آپ رہیے زی نیوز کے ساتھ